دوستو پچھلے سال یعنی دوہجار بیس میں ارمینی آجربیجان کی بیچ میں ایک بھینکر یدہ ہوا تھا جس میں ارمینیہ کو ہارنا پڑا تھا اور آجربیجان نے ناغرنو کاراباگ جس کے لیے لڑائی لڑی تھی اسے جیت لیا تھا آجربیجان کی اس میں مدد کی تھی ٹرکی نے پاکستان نے اور ازرائل نے اب دوستو آپ کو یاد ہوگا کہ ارمینیہ نے پچھلے سال اس یدہ کے دوران رشیہ سے بار بار اپیل کی کہ آپ آئیے ہماری مدد کیجئے ارمینیہ اور رشیہ کی بیچ میں ٹریٹی بھی سائن ہے کہ اگر کوئی بھی ارمینیہ کے لینڈ پر آ کر اس طرح سے یدہ کرے گا تو رشیہ ہر حال میں ارمینیہ کی مدد کرنے کے لیے اپنی سینہ اتارے گا لیکن دوستو ارمینیہ کے لاکھ کہنے کے اوپر بھی رشیہ نے اپنی سینہ نہیں بھیجی اور ارمینیہ کی کوئی مدد نہیں کی اس کا پرنام یہ نکلا کہ اجربیجان ناگرنو کاراباک کا لینڈ جیت گیا تھا لیکن دوستو یہاں پر ایک پرابلم آ رہی تھی ٹریٹی کے حساب سے جب تک ارمینیہ کے مین لینڈ پر کوئی اٹیک نہیں ہوتا تب تک رشیہ ارمینیہ کی مدد نہیں کرے گا اور بس اسی لاکھ کا حلوالہ دے کر رشیہ نے ارمینیہ کی مدد نہیں کی تھی لیکن دوستو اب اس تھیتیاں بلکل بدل چکی ہے اجربیجان نے دوبارہ ارمینیہ کی اوپر حملہ کر دیا ہے اور اس بار ڈائریکٹلی ارمینیہ کے مین لینڈ کے اوپر کیا ہے دراصل ارمینیہ کے مین لینڈ کے اوپر تین کلومیٹر کا ایریا اجربیجان نے اپکیوپائی کر لیا ہے وہاں پر ارجربیجان کی سینہ گھستی ہے ارمینیہ کی سینہ کو پیچھے دھکیلتی ہے اور اس ایریا میں اپنا قبضہ کر لیتی ہے لیکن پھر بھی رشیہ ابھی تک ارمینیہ کی مدد کرنے نہیں آیا ہے جی ہاں اس کے کئی سارے کارن ہیں اور سب سے بڑا کارن تو یہ ہے کہ اجربیجان اجربیجان کا سپورٹر ٹرکی یہ دونوں ہی رشیہ سے کافی بڑی ماترہ میں ہتھیار خریدتے ہیں ہتھیار ارمینیہ بھی خریدتا ہے لیکن ایک کسٹمر کے چلتے وہ باقی دو کسٹمر کو نہیں کھو سکتا جو کہ ارمینیہ سے ہر حال میں بڑے ہیں ٹرکی خاص کر رشیہ کے لیے اس سمیں بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ وہ بڑا دیش ہے زیادہ پیسے والا دیش ہے اور بڑے بڑے ہتھیار فیوچر میں رشیہ سے خریدنے والا ہے بس ایک یہی کارن ہے جس وجہ سے رشیہ کسی بھی صورت میں ارمینیہ کی مدد کرنے نہیں آ سکتا لیکن دوستو یدہ کی پوری استعدی بن چکی ہے اور اچھی بات یہ رہی ارمینیہ کیلئے ایک چلی کہ اس میں فرانس نے اپنا ہستکشپ کر دیا ہے جی ہاں فرانس نے بلکل ڈریکلی ارمینیہ کو سپورٹ کرتے ہوئے اجربیجان کو کڑی چہتاؤنی بھی دے دی ہے اتنا ہی نہیں امریکہ بھی اس کے اوپر ارمینیہ کی مدد کرنے کیلئے بلکل تیار ہیں اور یہاں تک باتیں ہو رہی ہیں کہ جلدی ہی یو اے نو میں ایک ریجولیشن لائے جائے گا اور اس بات کو لے کر اجربیجان کو فٹکار بھی لگائی جائے گی کہ کس طرح سے آپ انٹرنیشنل لاؤس کو توڑ کر ارمینیہ کے مین لینڈ پر گھس چکے ہیں پچھلی بار ایسا اس لیے نہیں ہوا تھا کیونکہ ناگرنو کاراباگ ایک ڈسپیوٹیٹ ایریا تھا دوسری بات یو اے نو کے اندر وہ ایریا اوفیشل بیسس پر اجربیجان کا تھا اس لیے یو اے نو کوئی بھی ہستکشے بھی اس میں نہیں کر پایا تھا دوسرا بڑا کارن تھا ڈونالڈ ٹرم ڈونالڈ ٹرم کی ریلیشن بہت اچھے ہے اردوان سے ٹرکی کے راسترپتی رچتیب اردوان سے اس وجہ سے بھی ڈونالڈ ٹرم نے اس یدھوں کو بلکل نظر انداز کیا ہاں دو تین بار شانتی کی اپیل ضرور کی ایک بار سیس فائر بھی کروایا لیکن اس کا کوئی بھی پریڈاب نہیں نکلا لیکن اس بار امریکہ کے راسترپتی ہیں جو بائیڈن اور جو بائیڈن بہت زیادہ چڑھتے ہیں اردوان سے ٹرکی کے راسترپتی اردوان سے اب وہی ٹرکی اور اردوان اجربیجان کے پوری طرح سے سمر تھک ہیں اس بات کو لے کر امریکہ اور خاص کر جو بائیڈن ہر پریاز کریں گے کہ ارمینیا کے اوپر کوئی بھی بڑا سنکٹ نہ آئے میں آپ کو پہلے یہ ساری چیزیں کلیئر کر دوں کیونکہ آنے والے سمیں میں اسی سب کو لے کر خبریں نکل کر آئیں گی جس کے بارے میں میں آپ کو جانکاریاں دیتے رہوں گا لیکن اب آپ بتائیے گا کہ ارمینیا کے اوپر ایک بھیانک سنکٹ آ چکا ہے کیا اس بار بھی اجربیجان اپنے منصوبوں میں کامیاب ہوگا ارمینیا کا مینلین کب جانے میں کیا اجربیجان کامیاب ہوگا یا پھر فرانس اور امریکہ جس سے دیش ارمینیا کو باہر نکال لیں گے نیچے کومنٹ کر کے اپنی رائے ضرور دیجئے گا